بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف کا قیمہ ہے بارے کسے دھوکے خوش کر لیجئے اس میں بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے بریٹ کے سلائس میں تین ہرا دھنیا چاہیے ہمیں آدھی گڑھی نمک ایک چائے کا چمچہ یا ہزوزائی کا ادھرک لسن کا پیسٹ ایک چائے کا چمچہ اور سات آٹھ ہری مرچیں سابون گرائے ملک کے ہمارے پاس دو کھانے کے چمچے دو کھانے کے چمچے لیمو کا جو سے ایک انڈا اور دو کھانے کے چمچے میں نے بیسن لیا تھا اسے دو کھانے کے چمچے تیر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے دیکھئے قیمے کے اندر بیسن بریڈ سلائس ہرا دھنیا ڈرائی ملک پاورڈر ہاری مرچیں لسن ادرک کا پیسٹ نمک لیمن جوس اور انڈا ڈال کے ہمیں اس ریپ ٹاپر میں بلکل باریک پیس لینا ہے اور اس کے کباب بنا لوں گی اور اس کو بھی فرائے کریں گے دیکھئے قیمہ بلکل باریک پیس لیا ہے ہم نے اس کو ہم کوئی سی بھی شیپ کے کباب بنانے میں گولاب کباب کی طرح سے بنا رہی ہوں اگر نہیں بنے جیسے ہی ہے مشکل لگ رہا ہے تھوڑا سا مکلاس کھتاری دیتی ہاتھوں میں تھوڑا سو آئل لگائی یہ دیکھئے کبابی شیپ یہ بنا رہی ہوں اچھا یہ دی فرائے ہوں گے تیل میں نے گرم کرنے نہ دیا اس طرح یہ بنا کر رکھ لیتی ہوں دیکھئے کباب سہارے بنا کر تیار کر لی ہیں اب گریوی کے اچزار نوٹ کر لیجئے دو میڈیم سائز کی پیاس انہیں باریک پیس لیجئے تین میڈیم سائز کے ٹیمارٹر انہیں بھی باریک پیس لیجئے لسن ادرک کا پیسٹ ایک چائے کا چمچہ کوٹر چائے کا چمچہ دھنیا پاؤڈر کوٹر چائے کا چمچہ ہلکی پاؤڈر ایک چائے کا چمچہ نمک ایک چائے کا چمچہ لال میچ پاؤڈر اور ایک چائے کا چمچہ کشمیری لال میچ پاؤڈر لیمن جوز چاہیے ہمیں ہارا دھنیا ادرک کھری میچیں گارنیش کے لیے وائل گرم ہو گیا ہے ہم کباب فرائے کر لیتے ہیں اچھا سا گولڈن براؤن کلر آجائے گا تو اس کو سائیڈ کی چینج کر دیں چینج کر دیں اچھا سا گولڈن براؤن کلر آجائے تو اس کی سائیڈ چینج کر دیں اچھا سا گولڈن براؤن کلر آجائے فرائے کر کے سارے نکال ہوں گے پھر اس کی گرہ بھی تیار کر دیں کباب فرائے ہو گئے نکال رہی ہوں سارے کباب فرائے کر کے نکال رہی ہوں سارے کباب فرائے کر کے نکال رہی ہوں اور کر لیتے ہوں فرائے اور اس کے بعد گریوی تیار کر دیں اب ہم گریوی تیار کر دیں جو ایکسٹر آئی ہے اس کو نکال رہی ہوں اب اس کے اندر ہم اسی بھی پیاز میں وہ داروں گے تھوڑی سی داریں ہی داریں ہی اب اس کے اندر ہم اس کے اندر ہم ہم گریوی تیار کر دیں لگتا ندر خلوی پاورڑر اور دھنیا پاورڑر داریں ہوں نمک مرچوں کشمیری لال میٹھ اس کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے اس کو تھوڑی آنچ پیس کر دیں بس ہم مسارہ تیار کرنے میں ہمیں پانچ سے سات منٹ لگیں زیادہ تیرنی لگیں اس کا پانی پشک ہو جائے گا ٹیمارٹر کا اور پیاس کا پس پبس بھونیں نون سٹک بنانے میں ایک فائدہ ہوتا ہے ہمارا مسارہ وغیرہ نہیں جنتے دیکھئے فٹا فٹ یہ تیار ہو جائیں گے بخریت پس ضرور بنائیں گے بخریت پس ضرور بنائیں گے بہت مزے کے بنتے ہیں اور کربانی کی گوشکی تو بات ہی الگ ہوتی ہے اس کی ہٹیز اچھی لگتی ہے اب اس میں یہ بچیوی پیاز اور یہ تمہارٹر کا پیس بھی سامل کریں بس کو ہم بھونتے ہیں سب کنڈک کے بھون رہی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا پانی ہے تو یہ اوپر آتا ہے وہ چندگی دیکھئے دیکھئے مسالہ بھونے والا ہو گیا ہے دیکھئے کوڑا سا پانی اور کشک ہوگا اس کا تو اس کو ہم اس کے اندر کباب شامل کریں دیکھئے مسالہ تیار ہو گیا ہے اس کے اندر ہم ابھی یہ کباب شامل کرتے ہیں آئس کا سے یہ رکھیں گے جائے دیکھئے جائے جائے زیادہ مکس نہیں کریں گے بہت سوفٹ ہیں پھوراں ٹھوٹنے لگ جائیں گے بہت اتیاز اس کو تمہیں چلائیں گے اس کے در اس کے اندر تھوڑا سا ہرا دھنیاں ہری ملچیں اور ادرک ڈال رہی ہوں تھوڑی سی گارنیش کے لئے رکھ رہی ہوں اور یہ لیون جوس پر پچایا تھا یہ ڈال رہی ہوں اور پانچ منٹ کے لئے اس کو ہم دم لگائیں گے تاکہ مسالہ کباب کے اندر اچھی دان سے جسد ہو جائے اور جائے گریوی کڑھائی کباب تیار ہے اسے بکرید میں ضرور رائے کیجئے گا ہمائی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے ہمائی چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر بکرید سپیشل میں کسی اور ایتی پی کے ساتھ حادیر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا حلا پھر